میر صاحب آپ کہیے گا اب تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ صحافتی اقدار کو پسے پوچھ ڈالیں اور جو حکومت کا موقف ہے حکومت کی سپورٹ کی جائے سنہ خانی کی جائے اور جو اچھے کام ہیں ان کو بھی برے کاموں کو پسے پوچھ ڈال دیا جائے ایسا کیا جائے تو ٹھیک ہوگا قابل قبول ہوگا جی ہو ادروائز نہیں نہیں لیکن میں تو ایک نمہ کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا کہ مجھے اپنے صاحب کی حصول ہیں اس پر کوئی کمپرمائز کرنے mikrofon نہیں اس لیے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے یہ آپ تو اس کو ذرا بار بار میں آپ کو historical perspective میں بتا رہا ہوں یہ دیکھیں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے ویو کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ شکیلو ارمان صاحب کے ساتھ بھی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے اس سے زیادہ سخت حالات میر شکیلو رومان میں اور ہم نے دیکھ رہوے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ حکومت کر رہی ہے اور جس طریقے سے شکلیل صاحب کو غیر قانونی طور پر حفظے بجاہ میں رکھا گیا ہوا ہے یہ ہماری کمزوری کی علامت نہیں ہے یہ حکومت کی کمزوری کی علامت ہے آپ دیکھیں نا کہ میں نے ابھی تھوڑی در پہلے آپ کو کہا کہ پچیس نومبر دوزہ سترہ کو پیمرہ نے ایک ایڈیکٹیو آٹر سے تمام چینل پانک کر دیئے تھے اس وقت کون تھے پرائیم میسٹر شاید حکان عبادی صاحب پرائیم میسٹر سے آج دیکھیں وہ نیاب کے کیس بھگتے پھر رہے ہیں ازادی صحابت کی باتیں کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ لیکن اس وقت بھی میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ شاید حکان عبادی صاحب آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ میڈیا کی ازادی کی بات کیا کریں گے اور اس وقت وہ مجھے فطور پرائیم میسٹر ایک بڑے تظاہر عرفانہ سے کہتے تھے میں تو ٹی وی چینل دیکھتا ہی نہیں میں تو کوئی ٹی وی چینل دیکھتا ہی نہیں صرف ٹینن دیکھتا ہوں تو اب آپ خود دیکھ لیں اور پھر روم کے لیڈر نواز شریف کا پاکستان سے باہر ہیں جو پرویز مشرف صاحب نے کیا وہ آپ کو ابھی تک یاد ہے پرویز مشرف نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا وہ کہاں پہ ہے میں آپ کوئی بار بار اس لیے یہ باتیں یاد دلاتا ہوں کہ جو مقمران آج ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہ کل کو انہیں بھگتنا ہے کل کو یہی عمران خان یہی چیرمن نیب جو ہے یہ ازادیہ صحابت کی بات کرے گا یہ آپ کے پاس آئے گا یہ آپ کے کہے گا دیکھو میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میری آواز بنو اور اس وقت اگر میں سمجھوں گا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں ان کی دوبارہ آواز بنو گا میں یہ نہیں سوچوں گا کہ انہوں نے ماجی میں میرے ساتھ جو زیادتی کی تھی تو اس کی وجہ سے میں ان کی آواز نہیں بنو گا ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے ہم نے آج بھی صحابت کے جو اصول ہیں ان پر عمل درامت کرنا ہے ہم نے اپنے جو بزرگ ہیں ہمارے جو اسلاح ہیں انہوں نے جو صحابتی روایات قائم کی ہیں ہمیں ان پر چلتے رہنا ہے میر خلیلو ریمان صاحب جو جنگ گروپ کے پانی ہیں انگریزوں کے دور میں ان کو دلی میں گرفتار کیا گیا تھا اور اب دوزار بیس میں ان کے بیٹے کو میر شکیلو ریمان کو گرفتار کر لیا گیا آج ریٹش گورنمنٹ نہیں ہے سامراجی طاقتیں یہاں پہ نہیں ہیں لیکن ان کی باقیات تو موجود ہیں تو ہمارے بزرگوں سے لڑتے رہے ہیں ہم نے آئندہ بھی لڑتے رہنا ہے اور یہ لڑائی جاری رہے گی اس میں کسی بھی مرلے پر ایک لمحے کے لیے کسی کمپرومائز کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جیو نیوز کو کیبل پر بند کر کے یا میر شکیلو ریمان کو غیر قانونی طور پر حب سے بجاہ میں رکھ کے وہ مجبور کر دے گا کہ جناب آپ ہماری بات ماننے شروع کر دیں اور ہم ڈکٹیشن لینے شروع کر دیں گے تو اس کو یہ غلط سہمی ہے میں بڑی آجزی کے ساتھ ان مقبرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم لوگ پرویز مشرف سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو نا تو پرویز مشرف اگر جیو کو اور جن کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکا ہمارا سر نہیں چکا سکا اللہ جی ذات سب سے بڑی ہے تم پرویز مشرف سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اس کے انجام سے سبق سیکھو تمہارا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا